السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ میں آپ سب کو ٹھیک رکھے اور خوش رکھے ہاں جی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کڑائی لیلیں بیچ کی لیلیں اس میں دو میڈیم سائز پیاز ڈالیں اور اکمت ہی ڈالیں یہ فرائی ہوں اور یہ کس کے لیے ڈالیں سردیوں کی سوگات مکس ویجیٹیبل کے لیے آج بنیں گے بھی آلو گادریں اور مٹر آلو مٹر گادریں بنائیں گے ٹیسٹی سی جو نہ بلکل وہ بھی گھریلو اور سیمپل طریقے اسے ابھی آلو ایسا ہی نہیں ڈالیں ان کو کاٹنا ہے ان کی باری بات میں آنی ہے تو پہلے جو کچھ تیاری کر لی ہے وہ دکھاتے ہیں پہلے پیاز فرائی کریں گے اور یہ ہے حضرک لسن کی پیسٹ ایک ایک چمچ اس کو ڈالیں گے پھر یہ نمک حلدی ایک چمچ سرک مرچ اور پسا ہوا سوکا دھنیاں ایک ٹیماتر لے لیا ہے اور ایک ہری مرچ فیلحال کاٹ کے ڈالیں گے اور مسالے کو جو ہے پھر اچھی طرح سے جو ہے نا وہ بھونتے ہیں اور زیرہ اور ایک جو ہے نا کنور چکن کیوپس یہ ہاف ڈن ہونے کے بعد بنائیں گے میں نے آدھا کلو گادریں لی ہیں آدھا کلو آلو ہے ایک رکھ لیں گے اتنے زیادہ آلو بھی نہیں اچھے لگتے اور یہ مطر ہیں اس سے بھی جو میں نے ہنا چھیل لیا ہے اور اب جو ہے ذرا پیاز نرم ہو جائیں تو پھر اس میں ڈالتے ہیں ادھرک لسن کا پیسٹ اس کو ڈال کے دو منٹ کے لیے بھونیں گے اور پھر مسالے ڈالیں گے پیاز ہو گئے دیکھیں نرم ہو گئے اور ہلکے ہلکے سے پراؤن ہو گئے بس اتنے ہی کرنا ہے انہیں وہ زیادہ ڈارک نہیں کرنا اب اس میں ہم ڈالیں گے بھی ادھرک لسن کی پیسٹ اور دو منٹ کے لیے اس کو ادھرک لسن کے ساتھ پیازوں کو اچھی طرح سے ڈھون لیں گے اور اچھی طرح سے جو ہے نا اس کی وہ جو سمیل لینا اس کو جو ہے نا جو ادھرک لسن کیا وہ ختم ہو جائے اس کے بعد ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے ٹیماٹر اور ہری میں رکھ تاکہ ٹیماٹر بھی مسالے میں جو ہے نا وہ اچھی طرح سے سوفت ہو جائے اور اب ساتھ میں یہ ڈال دیں گے پھر سپائی سے اور اب اس کو ادھرک بھونتے ہیں اور اس کو جو انا دس سے پندرہ منٹ کے لیے وہ دھوننے ہیں ساتھ تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں تاکہ یہ مسالہ لگے نا آٹھ دس منٹ ہو گئے ہیں مسالے کو بھونتے ہوئے اور اب بھی لائدہ ہونا شروع ہو گیا ہے اس ٹائم پر اس میں گاجریں اور مطر بھی ڈال دیے جائیں دونوں کو کٹھا ہی ڈال دیں تاکہ یہ جو دونوں ہیں نا ویجی ٹیبلز ان کو اب جو ہے نا دو سے چار منٹ بھونکے پھر انہیں دم پر رکھ دیں یعنی ہلکی آگ پر تاکہ یہ سٹیم میں جو ہے نا وہ گل جائیں اور ساتھ ساتھ چمچ لاتے رہیں گے نہیں کہ چار پانچ منٹ کے لیے دم دے کے بھولی جائیں کے اندر یہ ہیں لگے نہیں ساتھ سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں ہاف ہو گئی ہیں گادریں اور مطر جو ہے نا وہ پک اب نا آپ اس کے ساتھ جو دیرہ ہے نا اس کو بھی دار دیں آپ پھر اس سے ہلکی سے آگ پر پھر دام دے دیں دو چار منٹ بعد پھر اس میں آلو کو شامل کرتے ہیں ہلکی آگ پر پکے نہ بڑی زبادہ سرمگی بھی بنتی ہیں اب دو تین منٹ کے بعد ہمیں اس میں آلو اور یہ ٹیکن ٹیکس کو بھی شامل کر دیں گے تاکہ ویجی ٹیبلز میں ٹیکن کا بھی ذائق آئے اور جو بچے نفرے کرتے ہیں وہ ذرا خوشکوار موڑ میں اس کو کھائیں اور اب اسے مکس کر کے دوبارہ سے کوئی چار پانچ منٹ دے دیں ترمیان میں اس کو ذرا ہلاتے رہیں کہ یہ لگے نہیں اس کوئنٹ پر ایک دفعہ آپ نمک اور مرچ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر نمک کم ہے تو وہ ڈال لیں اور ریڈ میرچ تو اکورنگ ٹو یور ٹیسٹ ہوتی ہے اور آلو مٹر کو دیکھ لیں میرے آلو مٹر جو ہے نا ان میں سے آلو تھوڑے تھوڑے بھی صافت ہے مٹر اور گاجریں گل گئیں گے اس لیے اب اسے دو سے تین منٹ اور جو ہے نا وہ دم پر رکھتے ہیں اور ساتھ اب کٹیں گے ہرا دھنیاں اور ہری مرچیں کاٹتے ہیں چولا جو ہے نا وہ بند کر دیا ہے ویجی ٹیبلز ریڈی ہو گئی اور ایک سائٹ پر نا میں نے دیسی گھی میں ادرک کر کے یہ جو ہے نا یہ آپ کی مرضی ہے ویسے میں ضرور تڑکا جو ہے نا درک کا وہ لگاتی ہوں ذرا ٹیسٹ بڑا اچھا تھا دیسی گھی سے اور اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ لگا لیں اگر آپ کو نئی انٹرسٹ تو نہ لگائیں آپ تیار ہوگئے اور اب اس کو دھنیاں ڈالتے ہیں اور ڈیش آؤٹ کر گیا آپ کو دکھاتے ہیں لیں جی آج کی جو ہے نا زبردست یہ سردیوں کی ایک سپیشل جو مکس ویجی ٹیبلز ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں اور اب اس کے ساتھ پر نائیں گے پراتھے اگر آپ پراتھا نہیں کھانا جاتے تو سوکی روٹی پکا لیں بہرحال یہ مجھے بہت مزے کی لگتی ہے اور امید ہے کہ اگر آپ اس طرح سے پکائیں گے تو آپ کو بھی جگینا یہ پسند آئے گے اگر آپ سب کو پسند آتا ہے تو اس سے لائک کریں باقی سب کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ